اسلام علیکم آج ہم جو گورنس ان پبلک پولیسیز کا ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے رول آف سیٹیزن ان گورنس اس کے اوپر ہم آئی ڈسکیشن کریں گے اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیٹیزنز کس طرح جو گورنس کا پروسیز ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں یہ ٹاپک گورنس ان پبلک پولیسیز کے حوالے سے امپورٹنڈ ہے سم ٹائم اس پر کبھی کبھار کوسٹن بھی آ جاتا ہے تو اس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے مینز ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ سیٹیزنز جو ہیں وہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں گورنس کے پروسیز کے اندر تو آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے جس کے ذریعے سے گورنس کے اندر پارٹیسپیشن کرتے ہیں وہ الیکشن کا پروسیز ہوتا ہے الیکشن کے پروسیز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنے رپریزنٹیٹیف کو الیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے اوپر رول کرتا ہے لیٹر آن تو یہ ایک پارٹیسپیشن ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے گورنس کے پروسیز کے اندر یعنی سیڈیزن ووٹ ڈال کے یہ اون کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں ان کا ایک رول ہے یعنی یہ گورنمنٹ جو بنی ہے یہ بسیکلی انہی کے ووٹ سے بنی ہے تو اس طرح سے سیڈیزن پارٹیسپیشن کر لیتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے تھرو گورنس کے اندر اب پارٹیسپیشن الیکشن کے ذریعے دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے ڈریک پارٹیسپیشن اور ایک ہوتی ہے انڈریک پارٹیسپیشن ڈریک پارٹیسپیشن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ جس بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ الیکٹ ہو جاتا ہے یہ ہوتی ہے ڈریک پارٹیسپیشن انڈریک پارٹیسپیشن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ان کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے ایک تیسرے بندے کو چننے کے لیے یعنی ایک تھرڈ پرس ایک درمیان میں ایک پرسن آ جاتا ہے جو کہ رول آف میڈییٹر ہوتا ہے یعنی لوگ پہلے اس بندے کو چنتے ہیں وہ بندہ پھر لوگوں کے بیعاف پر دوسرے بندے کو چنتا ہے تو یہ انڈریک پارٹیسپیشن ہوتی ہے گورنس کے اندر ڈریک پارٹیسپیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ انڈ ہوتا ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ڈریک پارٹیسپیشن ہوتی ہے انڈریک میں ایک تھرڈ پرسن انوالو ہو جاتا ہے کہ لوگ پہلے اس کو چنتے ہیں پھر وہ لوگوں کے بیعاف پر دوسرے بندے کو چنتا ہے جیسے پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں اس میں جو ممبرز چنے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے ان میں جو 270 سیٹس ہوتی ہیں 342 میں سے وہ جنرل سیٹس ہوتی ہیں اور ان کا الیکشن ڈریکٹ ہوتا ہے یعنی لوگ جاتے ہیں ووڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ایک ایم اے نے اپنی کانسٹیٹوینسی سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ڈریکٹ پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ لوگوں نے ان کو چن لیا انڈریکٹ پارٹیسپیشن یہ ہوتی ہے کہ جب پریزیڈنٹ کو چنا جاتا ہے یا پرائم منسٹر کو چنا جاتا ہے جو لیگل پروسز ہوتا ہے پرائم منسٹر کو چننے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر اپنے ہی اندر سے ایک بندے کو ووڈ کر کے چن لیتے ہیں اب جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو ممبرز ہیں وہ لوگوں نے پہلے ڈریکٹلی چننے ہیں یعنی جو ایم اے نیز ہوتے ہیں وہ لوگوں نے ڈریکٹلی چننے ہیں وہ ڈریکٹ ووڈ سے آئے ہیں لیکن جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے اس میں لوگوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ آن دا بی آف آف پیپل پرائم منسٹر کو لیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہوتی ہے انڈریکٹ پارٹیسپیشن آف پیپل یعنی لوگ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے ایک جب دوسرے بندے کو لیکٹ کرواتے ہیں تو یہ انڈریکٹ پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ جو سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے پارٹیسپیشن کا گورننس کے اندر وہ ہے الیکشن جو کہ دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے انڈریکٹ پارٹیسپیشن بھی ہو سکتی ہے جو دوسری چیز ہے جو دوسرا طریقہ ہے پارٹیسپیشن کا وہ کیا ہے کہ انگیجمنٹ آف سیٹیزن انڈسین میکنگ یہ بڑا امپورٹن میتھڈ ہے اور ڈویلپ جو کنٹریز ہیں وہ یہ پروسیز میں کافی زیادہ اس کو ایڈاپٹ کرتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جس خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے آپ گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے تاں کہ اس سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ پالیسی بنائی جائے تاں کہ اس کو امپلیمنٹ اچھے طریقے سے کیا جا سکے یعنی جیسے اگر انڈسٹریلسٹ کے لیے یا انڈسٹریلسٹ کے لیے گورنمنٹ کوئی لاز بنانا چاہتی ہے کوئی نیو لاز فارمولیٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ جب نیو پالیسیز بنا رہی ہوگی انڈسٹریلسٹ کے اوپر تو وہ جتنے ٹاپ کے کچھ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں جو مطلب ان کی جو یونین ہوتی ہیں انڈسٹریلسٹ کی ان میں سے جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے گورنمنٹ پالیسی بناتی ہیں ان سے کنسلٹ کرتی ہے کہ بھئی یہ ہم کام کر رہے ہیں کیا آگے مشکلات ہو سکتی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا چیز کریں تو جب وہ کنسلٹ ہو کے پالیسی بنتی ہے تو وہ امپلیمنٹ بھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ جس سیگمنٹ کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہونی ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوگے انڈسٹریلسٹ تو یہ ایک بڑا افیکٹیو میتھڈ آف پارٹیسپیشن ان گورننس ہے تو جب لوگ گورننس کے اندر ڈسیئن میکنگ میں وہ سیگمنٹ انکلوڈ ہوتا ہے تو وہ اس ڈسیئن کو بھی اون کرتا ہے کہ ہاں بھئی میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہم نے ڈسیئن لیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے امپلیمنٹیشن بھی اس کی ایزی ہوتی ہے تو یہ ایک اینادر وی آف پارٹیسپیشن آف پیپل ان گورننس ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو تھرڈ میتھڈ ہے جس کے ذریعے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ انٹرسٹ گروپس اور پریشر گروپس ہوتے ہیں انٹرسٹ گروپس یا پریشر گروپس وہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہوتے ہیں جو اپنے کچھ سپیسیفک اوبجیکٹیب جو کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے یعنی وہ سب کے لئے امپورٹنٹ ہے یعنی ہوتا ان کا کچھ پرسنل انٹرسٹ ہے وہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے یا جو پریشر گروپ ہوتا ہے جس چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کے گروپ سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے اس گروپ کا فائدے کی بات ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پورٹری ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس میں سب کا فائدہ ہے تو یہ گورمنٹ پریشر گروپ کسی بھی گورننس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو تھوڑی اویئرنس بھی دیتے ہیں انسیڈنٹ کے بارے میں یا کوئی پالیسی کے بارے میں تو یہ گورمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں جب یہ پریشر گروپ یا انٹرسٹ گروپ پبلک اپینین بھی گین کر لیتے ہیں تو گورمنٹ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے کہ بھئی ہاں یہ والی پالیسی آپٹ کیجائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں گورمنٹ وہ پالیسی آپٹ کر لیتی ہے تو اس طرح سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں پالیسی میکنگ کے اندر پارٹیسپیشن کر لیتے ہیں یعنی انٹرسٹ گروپ کے ذریعے پارٹیسپیشن اب وہی پالیسی گورمنٹ بنا رہی ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ انٹرسٹ گروپ ہے پریشر گروپ ہے تو سیٹیزن بھی اس کو ام کرتے ہیں پھر تو اس کے ذریعے بھی ایک پارٹیسپیشن ہو جاتی ہے انڈویجولز کی پھر ایک اور پارٹیسپیشن ہوتی ہے بائی مینز اف میڈیا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بی ٹی وی چینلز پہ پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں کہ گورمنٹ یہ پالیسی بنا رہی ہے پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے یا پھر میڈیا کے اوپر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ یہ والی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گورمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن کرے جب میڈیا کے ذریعے پریشر زیادہ بن جاتا ہے گورمنٹ کے اوپر تو گورمنٹ اس کے اوپر پالیسی میکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بھی پالیسی میکنگ کے اندر رول آف سیٹیزنز آ جاتا ہے یعنی پبلک کی ہی ڈیمانڈ میڈیا کے تھرو آ رہی ہوتی ہے اور گورمنٹ اس پالیسی کے اوپر ایکشن لیتی ہے ایکٹ کرتی ہے نیو لاس بنا دیتی ہے تو تھرو میڈیا بھی ایک پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی پھر ایک اور بڑے مزے کی چیز ہے جس کو ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں اس میں بھی سیٹیزنز کو گورمنٹ اپنے اندر انکلوڈ کر لیتی ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں کہ جب گورمنٹ اور ایک پرائیوٹ انویسٹر آپس میں مل جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے اور ہم نے مل کے بنانا ہے دونوں پیسے وغیرہ لگاتے ہیں اس کے اوپر اور کام کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آ جاتی ہے گورمنٹ اس کو بڑا پروموٹ کرتی ہے کیونکہ جب پرائیوٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ایک پرائیوٹ سیٹیزن بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے اس گورنس کے پراسیس کے اندر اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ بھی ایک سیٹیزن ہسے سیٹیزن وہ اس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہے گورمنٹ کو اون کر رہا ہوتا ہے گورمنٹ اس کو اپنے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں لے آتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فارگزیمپل کوئی پروجیکٹ چہر رہا ہے گورمنٹ کے پاس سم ٹائم تو گورمنٹ خود بھی پروموٹ کر رہی ہوتی ہے سم ٹائم گورمنٹ کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو ایک پرائیوٹ انویسٹ ارہا جاتا ہے وہ بھی انویسٹ کر دیتے ہیں پروجیکٹ میں اور پھر پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور کمپلیشن ہوتی ہے تو اس طرح بھی سیٹیزن گورننس کے اندر پارٹیسپیشن کرتا ہے اب اس پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے کچھ بڑے اچھے امپیکٹ بھی ہوتے ہیں پہلا امپیکٹ تو وہ میں نے بتایا ہے کہ جب سیٹیزن انوالو ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو ایک سنس آف اونرشپ آ جاتی ہے پھر سیٹیزن ایک پارٹنر بن جاتا ہے سبجیکٹ کی بجائے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک باچھا اور سبجیکٹ کا ایک رشتہ ہوتا ہے لیکن جب پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتی ہے تو سیٹیزن سبجیکٹ نہیں رہتا بلکہ ہزا پارٹنر بن جاتا ہے گورنمنٹ کا اور تیسری بات بڑے امپورٹنٹ ہے کہ کنٹری کے اندر ڈویلومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو ایک بڑے مزے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک اکاؤنٹیبیلٹی بھی آ جاتی ہے کہ جب سیٹیزن پرائیوٹ سیٹیزن انوالو ہوتا ہے تو وہ پراجیکٹ کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے کہ بھائی کہیں سے کرپشن نہ ہو کیونکہ اگر کہیں سے کرپشن ہوتی ہے تو پرائیوٹ انویسٹر کو بھی لاؤس ہوتا ہے تو ایک سینس آف اکاؤنٹیبیلٹی اور ٹرانسپرنسی جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹاپک تھا جو ہم نے آئی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم سیٹیزن جو ہے وہ پارٹیسپیشن کرتا ہے گورننس کے پراسیس کے اندر اور اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ سیٹیزن گورنمنٹ کو اچھا یہ افیکٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے سیٹیزن کی پارٹیسپیشن کے کیا افیکٹ ہوتے ہیں تو یہی والے افیکٹ ہیں کہ سب سے پہلے تو سیٹیزن گورنمنٹ کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں بھئی اس کے سارے ڈسین میکنگ میں میں شامل ہوں تو اس لیے وہ گورنمنٹ کو اون کرنا شروع کر دیتا ہے پھر یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کاؤنٹیبلیٹی بھی آ جاتی ہے کہ ہمیشہ نظر رکھے رکھتے ہیں لوگ پھر میڈیا کے ذریعے بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی پھر جو ہے ایک گوڈ سیٹیزن شپ کا کانسپ بھی انٹروڈیوس ہو جاتا ہے گوڈ گورننس کا کانسپ آ جاتا ہے کہ جو گورننس کے اندر جب سیٹیزن انبال ہوتے ہیں تو اس گورننس کو گوڈ گورننس بھی کہا جاتا ہے تو یہ سارے امپیکٹس ہوتے ہیں جب سیٹیزن پارٹیسپیشن کرتا ہے گورننس کے پراسیس میں تھا آج کا لیکچر تینک یو سو مچ سننے کے لئے اللہ حافظ